وہ جنتی جنت کے باغوں میں ہوں گے اور گناہگاروں سے پوچھتے ہوں گے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑھے اہل تفاصیل یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت بہت ریر انٹریکشن ہے معمولاً اس طرح کی گفتو شنید ملتی نہیں ہے قرآن مجید میں بہت زیادہ کہ جب اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان مقالمہ ہوں اس لئے بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اہل جنت اہل دوزخ سے بات کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا یہ حال کیوں ہے تو وہ اپنی وجوہات بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ حال کیوں ہے تو وہ کیا وجہ بتا رہے ہیں بڑی اہمیت کا حامل ہے اہل جنت اہل جہنم سے پوچھ رہے ہیں تم دوزخ میں کیوں پڑھے اور اہل جہنم جائے ہیں وہ اس کا جواب دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے فقیروں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اہل باطل کے ساتھ مل کر حق کا انکار کرتے تھے اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے اب یہ چار وجوہات اہل جہنم بتا رہے ہیں اہل بہشت کو کہ وہ جہنم میں کیوں ہیں اب اس میں سے ایک ایک نکتے میں بہت تفصیلاً بات ہو سکتی ہے ظاہر ہے وقت اس کی اجارت نہیں جاتا ہم صرف پہلے نکتے میں بات کر رہے ہیں اس لئے کہ پہلا نکتہ یہ بتایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو اب ایک تو یہ آیت اٹسلف نماز کی اہمیت بتانے کے لئے کافی ہے میں بار بار یہ بات دور آتا ہوں اگرچہ جنید بہن مجھ سے کہتا تھا کہ بھئی یہ اتنی تقرار نہ کیا اس بات کی لیکن پھر میں مجھ سے کہتا تھا اس بات میں میرا آپ سے اختلاف ہے میں دورانے دیا کر رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی یا میں اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب قطع یہ نہیں ہے کہ میں کوئی نصیت کر رہا ہوں دیکھیں آپ یہ کیا کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے سب سے پہلے کہہ رہا ہوں تو یہ اٹسیلف نماز کی اہمیت بتانے کے لیے کافی ہے اور پھر اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف احادیث کا اگر مفہوم لیں تو ایک طویل فیرست ہے ان میں صرف کچھ کا تذکرہ کر لیں ہم سب چاہتے ہیں سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کسی عمل سے خوش ہوں ظاہر ہے ہم ایک ایک عاشق ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے بڑا خواب کیا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں کہتے ہیں نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھوں کی تھنڈک ہے کہہ رہے ہیں نماز جنت کی کنزی ہے ہم بچوں کے سیونڈ ویس کا تذکرہ کریں گے جب نماز کے والے سے بات ہوگی کہ ظاہر ہے کہ اتسی جگہ پر جانا ہے تو چابی کے بغیر تو ایکسس نہیں ہے وہ چابی نماز کو کہا ایک موقع پر کہا نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے جو مین پوائنٹ جو ڈیفرنشیٹ کرتا ہے کافر کو ایک مسلمان سے وہ نماز ہے تو اگر میں اور آپ عملاً یہ کام نہیں کر رہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں یہ اس حدیث کے مفہوم کی روشنی میں واضح ہے ایک اور موقع پر کہا کہ اگر کوئی شخص ہے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے حوالے سے بات ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے نماز کی گیرنٹی کر دیں کہ میں نماز پڑھتا ہے باقیتی سے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پھر جنت کی گیرنٹی دے سکتا ہوں اتنی بڑی بات کی اتنی عظیم بات کی پھر ایک اور موقع پر کہا روزِ محشر سب سے پہلا سوال ہم یہاں پر دنیاوی عمالہ سے کئی بات فغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اگر پہلے ہی سوال میں اگر اب ظاہرے کوئی کمپیرزن نہیں ہے وہ نماز سے متعلق ہوگا تو اللہ تعالی اس ماہ مبارک میں مجھے اور آپ کو دین کے اس بنیادی رکن کی اور پھر آخری بات اس حوالے سے یہ تو قرآن کے حکامات اور احادیث کی روشنی ہوگی فقی حوالوں سے بات کر لیں تو علماء کرام نے یہاں بتایا کہ بہت ساری عبادتیں ہیں جن میں چھوٹ مل جاتی ہے طبیعت خراب ہے ایک خاص حد سے زیادہ تو اس کی شرائط ہیں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے سفر کرنے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے استطاعت نہیں ہے حد چھوڑی جا سکتی ہے مال و دولت بہت زیادہ نہیں ہے تو زکاة پر چھوٹ ہے جہاد کے الگ سرکمسٹانسز ہیں نماز کے بارے میں کہا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹھ کے پڑھ لو لیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں کے ساتھ پڑھ لو یہاں تک ظاہر اس میں فقہ کی اپنی دنی رائے آنکھ کے اشارے سے بھی اگر پڑھنا ممکن ہو تو اس حالت میں بھی کہا کہ نماز کو نہ چھوڑو اتنی زیادہ اہمیت اس چیز کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو دین کے بنیادی رکن کی تعلیمات بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں